دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد all notification پر کلک ضرور کریں سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی کا وار اپ ڈیٹ روس کا مددگار ایران بن گیا ہے اوفیشلی چی ہاں اس وقت روس کی سبسے زیادہ مدد ایران کر رہا ہے سبسے بڑی ریپورٹ آئی ہے جس ریپورٹ نے پوری ہی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ویسٹرن میڈیا میں بڑی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پتہ یہ چلا ہے کہ ایران گئی تھی روس کی ایک ڈیلیگیشن پچھلے مہینے رشیان ڈیلیگیشن تہران جا کر بڑی ڈیل کر کے آئی ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بھول گئے ہوں گے آپ کوئی بات نہیں اب آرام سے سمجھ لیجئے ایران اور روس کے بیچ ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے اور سوڈیل پر لگ بک کام بھی شروع ہو گیا ہے ڈیل یہ ہوئی ہے کہ ایران کیمیکازے ڈرون روس کے لیے بنائے گا خود موسکو میں رہ کر جی ہاں ایک بڑی فیکٹری بنائی جائے گی پوری کمپنی جو ایران کی ہے وہ خود رشیہ کے ساتھ مل کر رشیہ کے اندر ہی کیمیکازے ڈرون بنائے گی اتنا ہی نہیں کہانی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایران نے روس کے ساتھ کیمیکازے ڈرون کا بلوپرنٹ اور سارا ڈیٹا شیئر کر دیا ہے ایران کے ایکسپرٹ اور انجینئر اور سائنٹسٹ اب بہت جلد رشیہ پہنچیں گے اور روس کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے ایران کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور روس لمبی جنگ تک کھڑا رہ سکتا ہے اور لمبی جنگ لڑ سکتا ہے ادھر واشنگٹن پوسٹ نے ویسٹرن میڈیا کو لپیٹا ہے اور کہا ہے کہ ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا ادھر ایران اور رشیہ کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں رشیہ اور تیران مل کر کافی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں اور جلدی پروڈکشن شروع کر دیں گے ڈرون کا اب نہلے پہ دہلا تو یہ ہو گیا ہے کہ بیلاروس نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ آرٹلری ہمارے پاس کم پڑ رہی ہے اس سے پہلے کہ ہمیں آرٹلری کی کمی ہو اپنے دیش میں ہی ایران کی مدد سے آرٹلری بڑھانا شروع کر دیں اور ایران کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیں ایسے میں ایران کو دونوں طرف سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور روس اور بیلاروس کو بھی مزہ آ رہا ہے بہرحال آپ کی اس خبر پہ جو رہا ہے نیچے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ایران نے اعلان کیا ہے نیا کارنامہ ریپورٹ آپ کی سکرین پر جس کے مطابق ایران نے جانکاری دی ہے کہ ایران نے اپنی الیکٹریسٹی گریڈ روس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ بجلی کا لیندین بھی ہو پائے گا ایک طرح سے بجلی دونوں دیشوں کی اب ایک ہونے والی ہے جس سے ایران اور روس دونوں کو ہی بڑا فائدہ پہنچے گا وہیں زیپروزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر روس کا قبضہ ہے ادھر یوکرین بار بار الزام لگاتا ہے کہ روس اس پاور پلانٹ پر حملہ کر کے کچھ گلت کر سکتا ہے ایسے میں یوکرین کا ایک بار پھر سے گھٹیا چہرہ سامنے آیا روس نے ثبوت دیا ہے ویڈیو جاری کری ہے جس میں یہ ہے وہ ویڈیو جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یوکرین نے زیپروزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر خود ہی حملہ کیا ہے بم گراہ ہے اور اس بم کی پوری ویڈیو آپ کے سامنے ہے غلاء ہے توف ہمائے توف ہمائے توف ہمائے ایک اسزم 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 اس سے ساپ کلیر ہو گیا کہ یوکرین نے اپنے ہی نیوکلیر پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا لیکن ویسٹرن لوگوں کو آپ جانتے ہیں اوکرین نے حملہ کیا لیکن اوقات نہیں ہے کہ یوکرین کا نام لے سکے تو آئی اے اے کے چیف نے کہا کہ ان حملہ کے پیچے کوئی بھی ہو دونوں میں سے لیکن جو بھی یہ کر رہا ہے ہم لوگ کو روک دے کیونکہ یہ کافی خطرناک ہے یوکرین کا نام نہیں لیا گیا اس بغیرس سے اوکرین نے اچھا کام کیا یوکرین نے بلکل نیوٹرل رہ کے دونوں سے کہہ دیا یوکرین اور روشیا سے کہ آپ جو یہ نیوکلیر پر حملہ کر رہے ہو دونوں میں سے چاہے کوئی بھی کرے آگ سے کھیل رہے ہو ایسا کرنا بند کرو ادھر یوکرین نے اوپیشری جانکاری دی ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر ہم نے ساٹھ روسی سینکو کا قتل کیا ہے وہیں سپین یوکرین کی مدد کے لیے آگے آیا ہے ایک بار پھر سے اور چودہ جنریٹر جی ہاں کیونکہ بجلی ہی کمی ہے تو چودہ جنریٹر سپین نے یوکرین بھیجے ہیں ادھر بات کریں بریٹین کی تو رشی سنک تو کل گئے ہی تھے آپ کو بتا چکا ہوں اب بریٹین نے اعلان کیا ہے کہ نئے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہم یوکرین کو دیں گے ادھر فرانس بھی تیار ہو گیا ہے دو ایم ایل آر ایس ڈیفنس سسٹم یوکرین کو دے گا اس ویز میں دوستو بڑی خبر پریشان کرنے والی یوکرین کے لیے یہ آگئی ہے کہ بڑی خبر یہ ہے کہ دو ہزار سیریا سے اپنے سائنک بلائے ہیں واپس روس نے جن کو کافی تگڑا ایکسپیرینس ہے اور ان کو یوکرین بھیج دیا ہے اب وہ سائنک دو ہزار یوکرین میں موجود ہیں ادھر یوکرین کے کیبنیٹ منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ اگر روس نے ہمارے پورے ہی یوکرین کا اینرجی سسٹم یعنی پوری بجلی ہی تباہ کر دی پورے یوکرین کی پورے یوکرین کی تب بھی ہم نے تیاری کر لی ہے کہ ہمیں کیسے سروائب کرنا ہے ادھر یوکرین نے جو میزائل دو ماری تھی پولینڈ اور الزام روس پر لگا دیا تھا اس یوکرینین میزائل سے دو پولینڈ کے ناغرک مارے گئے اور خون کا گھوٹ نیٹو کو پینا پڑا کیونکہ اسی کی اولاد نے ان کے مو پر تھوک دیا تھا یوکرین نے اب وہ جو دو سیویلین پولینڈ کے مارے گئے تھے ان کا فیرونرل کا ویڈیو سامنے آ رہا ہے ادھر لاتویا کے ملٹری چیف نے بڑی بات کہہ دیا ہے روس کے خلاف کہا ہے وہ سبھی دیش خطرے میں ہیں جن دیشوں کی سیمائیں یعنی بورڈر روس سے ملتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے اس بیان کے بعد روس لاتویا پر بھڑک جائے گا اب سویڈزر لینڈ نیوٹرل ہے نہ یوکرین کی طرف ہے نہ رشیا کی طرف ہے لیکن اس کی طرف سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ زبردست ملٹری ڈرل کرنی کی تیاری کر رہا ہے ادھر بھارت کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی سرکار نے بیان دیا ہے کہ ہم نے روس سے سستہ گیس اور سستہ تیل لینے کے لیے کانٹیک کیا ہے اور ہماری بات چل رہی ہے ہمیں امید ہے کہ جس پرکار سے بھارت کو آدھے سے کم داموں پر اور بلکل نیونتم کم سے کم داموں پر سامان تیل گیس ڈیزل دیا جا رہا ہے روس کے دوارہ ویسے ہم کو بھی دیا جائے دوستو اس کے علاوہ ڈانباس کے علاقے پر روس نے خطرناک حاملہ کیا ہے دیکھئے موسیقی 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 اسی طرح کا حملہ روس نے بیخمت پر بھی کیا ہے موسیقی تکراؤ اکدم زبردست پالا ہے روس کا ایس 300 بھی روس کے ہی علاقے میں تباہ دیکھا گیا ہے موسیقی 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 خیرسن کا علاقہ پوری طرح سے لگ بک کھالی ہو گیا ہے روس خیرسن کے علاقے سے ہٹ گیا ہے ایسے میں روس جب خیرسن سے نکل رہا تھا تو رشیان ملٹری نے رشیان فورسز نے خیرسن علاقے کے پرائیویٹ بینک میں گھس کر پورا بینک ہی لوٹ لیا موسیقی 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 دوستو اس ریپورٹ میں ابھی کے لئے اتنا ہی جلد آئیں گے اور بھی آج پھر سے آؤں گا کھانا وانا کھائیے تھوڑا کاموام نپٹائیے آتا ہے تمہارا بھائی تھوڑا کھانا وانام بھی کھا لے ہائیں تو اور بھی جانکاریوں کے ساتھ آئیں گے تب تک اس ریپورٹ کو دیکھی اور شیئر کیجئے جہن موسیقی